بسم اللہ الرحمن الرحیم انسپیر ویلی کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم آپ کو چلاس سے گلگت کی جانب جاتے ہوئے تھوڑا سا آگے راکوڈ پول سے دوسری جانب ایک چھوٹا سا گاؤں آباد ہے جس کا نام لہچر ہے آج ہم اس کی آپ کو سیل کروائیں گے تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے ہم گراری کی اوپر جو چیر لیفٹ ہے اس کی اوپر بیٹھ کر ہم دریا کو عبور کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ دریا کو کس طریقے سے یہاں پر لوگ اس دریا سے دوسری جانب آتے جاتے ہیں ایک خطرناک قسم کا یہ دریا ہے جس کو دریائے سند کہا جاتا ہے اور اس کی اوپر بیٹھ کے ہاتھ سے چلتی ہوئی یہ گراری اس کی اوپر بیٹھ کر لوگ یہاں پر اپنی زندگی کے ساتھ کھیل کر اس دریا کو عبور کرتے ہیں اور اس گاؤں سے ادھر اور ادھر جانے کا یہ ان کا واحد اور ایک ہی راستہ ہے ہم اس وقت بلکل دریا کے ایند درمیان میں پہنچ چکے ہیں اور دریا کا پانی بلکل اپنے آب و تاپ کی ساتھ نیجے سے گزر رہا ہے اور ہم یہاں پر اوپر سے اس کا سفر تیہ کرتے ہوئے دریا کے دوسری جانب جا رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھ سے لوگ اپنی محنت کے تحت اس گراری کو چلا کر اس لفٹ کو اپنی جانب کھیچ رہے ہیں اور ہم بڑی مزے اور لفت لے کر یہاں پر پہنچ چکے ہیں یہاں کے لوگوں نے ہمارا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا اور ہمیں اپنے گاؤں کی جانب لے کر جانے لگے ہیں جو کہ اس دریا سے تقریباً دو کلومیٹر کی مسافت پہنچ چکے ہیں یہاں کے لوگ انتہائی محنت کش اور بہت مہتی لوگ ہیں ان کی محنت اندازہ اس بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ جو پہالوں سے پانی کی چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر بغیر حکومتی انداز کے اپنی مددات کے دہت یہاں پر مختلف قسم کی فصلوں کو اگایا جاتا ہے جن میں شملہ مرچ، کماٹر، مٹر اور مختلف قسم کی سبزیاں نمائیا ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی باقی فصلوں میں مکہی کی فصل ہے اور اس کے بعد یہاں کے جو ڈرائی فروٹ ہیں ان میں خوبانی، علوبخارہ، اخروٹ اور انار کے پھل نمائیا ہیں اور یہاں کے شیطوت پوری دنیا میں مشہور ہیں یہ راستہ یہاں کے بازوں کی گھروں کی طرف جاتا ہے جو بالکل کھیتوں کے درمیان سے ہوتا ہوا لوگوں کی گھروں کی طرف جاتا ہے ہم یہاں پر اب اس موسم میں آئے ہیں یہ چونکہ گرمیوں کا موسم ہے اور یہاں پر گرمیوں میں سخت گرمی پڑتی ہے اور سردیوں کے موسم میں سخت سردی ہوتی ہے یہاں کے لوگ سخت جان اور محنت کش ہوتے ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو محنت کشی کی وجہ ہے وہ بغیر کسی آلہ مشینری سے اپنے ہاتھوں سے کھیتی باڑی کرنا اور پہاڑوں سے یہاں کے لوگ کچھ عرصہ پہلے تک تو پتھروں سے پانی کی نالیاں بنا کر یہاں پتھروں کو تراش کر اپنے مقام بناتے تھے لیکن اب جدید دور کی کام شامل ہے بنا پر یہاں کے بازی عرفان انہوں نے مقاموں کی تعمیر کرتے ہیں اور شہزادہ خان جو کس وقت کھیتی باڑی کے کام میں مصروف ہے اور ان کے ساتھ ان کے خالزاد بھائی مرتضی بھی ان کے ہمراہ ہیں یہاں کے پھلوں میں نمائن شہزادہ خان اور ان کے چھوٹے بھائی ایوب خان جو کہ یہاں کے مدبر شخصیات میں ان کا شمار کیا جاتا ہے یہاں کے لوگ کھیتی باڑی کے ساتھ ساتھ گلہ بانے بھی کرتے ہیں جو کہ گرمیوں میں اپنے مال مویشی کو لے کر پہاڑوں کی طرف حجرت کر جاتے ہیں اور جبکہ سردیوں میں اپنے مال مویشیوں کو یہاں موجود یا میرے گا بے empire urf کینہ ٹ بھائی مال ان کے چاہر میں دیکھو رانے کی بچے بھی انتہائی مہنتی اور سخت جان ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مردوں کی شانہ بشانہ عورتیں بھی کھیتی باری میں مردوں کا ہاتھ بٹاتی ہیں انتہائی خوبصورت جگہ جو پھلوں کے درختوں کے سائے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہر آگھاس اور ساتھ میں پرفضہ جگہ ہے جہاں پہ آپ بیٹھ کے اپنی ٹی پالٹی یا لنچ بھی کر سکتے ہیں یہاں کے مویشیوں کا گوشت بہت زیادہ لذیذ اور یہاں کے مویشیوں کا گوشت بہت زیادہ لذیذ اور ان کا دودھ صحت افضا ہوتا ہے اس کی وجہ یہاں کی ان کی جو خوراک ہے وہ جڑی بوٹیاں ہیں اور یہ ہیں یہاں کے ممبر کی حصیت رکھتے ہیں میرہ جان پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے یہ انتہائی خوبصورت گاؤں لیچر جس کو آپ دیکھ رہے ہیں انسپیر ویلی یوٹیوب چینل پہ یہاں کے پہاڑوں پہ درخت یا سبزہ نہیں ہوتا اور یہ بالکل کالے رنگت کے پہاڑ واقع ہیں اس گاؤں کے چاروں اطراف میں اسی کی وجہ سے یہاں پر گرمیوں میں گرمی کی شدت زیادہ ہوتی ہے اور سردیوں میں سردی کی شدت بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر صاحب پھر بھی یہاں کا بہت زیادہ وزٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی نیک اور بھی بیلی میں بھی موسیقی 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 موسیقی